اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ انم اور میں ہوں طالب حیدر سب سے پہلے جیو ہیڈلائنز وزیر آزم نواز شریف نے کہا ہے کہ جج بھی فیصلے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کراچی میں ایک مجرم اعتراف جرم کر رہا تھا لیکن میجسٹریٹ اس کے حق میں فیصلہ لکھ رہا تھا کراچی میں تفتیشی افسر شہباز علی نے پانچ روز پہلے مبینہ ٹارگٹ کلر شجاعت حاشمی کو گرفتار کیا کل خود ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گیا پولس تفتیش جاری نیمت رندھاوہ قتل کیس میں ایک اور گواہ نے ملزم قاظم ابباس رزوی کو شناخت کر لیا ایم کیو ایم نے نادرہ سے انگھوٹوں کی تصدیق کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اینے 256 اور پی ایس 128 کے ووٹرز کے انگھوٹوں کی تصدیق الیکشن ٹیبیلوں نے نادرہ کو بھیجی تھی پشاور کے علاقے رنگ روڈ میں پولیو ٹیم پر ایک اور حملہ تین خاصہ دار زخمی لاہور کے علاقے پرانا انار کلی کی فوڈ سٹریٹ پر ہوتل میں دھماکے سے ایک شخص جان بہاک چودہ زخمی ہو گئے ملالا یوسف زہی نے یورپی یونین کا انسان حقوق کا سخرف اوارڈ جیت لیا کلم کا نوبیل نام مل گیا تو ملالا کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا ملالا کے لیے پوری قوم دعا گو عدب کا نوبیل نام کینیڈا کی ایلیس منڈرور کے نام لاہور میں سرکاری ملازمین اور افسروں کی سرپرستی میں لینڈ مافیا کا راج لاہور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے ملازمین اپنے ساتھیوں سے مل کر شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں سچن ٹنڈولکر نے بیرنل اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دو ٹیسٹ میچ کھیل کا کریئر کے دو سو ٹیسٹ میچ مکمل کروں گا اور ریٹائر ہو جاؤں گا اسٹار کرکٹر کا بیان جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کے ٹیسٹ سکورڈ میں احمد شہزاد شان مسود اور اسد شفیق بھی شامل کرکٹ بورڈ ٹیسٹ سیریز کے لیے بارہ کھلاڑیوں کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے سکھر میں سرکے متوالوں کا انتظار ختم پاکستان آئیڈل کی آڈیشن شروع ہو گئے موسیقی